بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خام شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مناسی کے حج کی ادائیگی کے لیے آزمین آج قیام کے لیے خیموں کے شہر منہ پہنچیں گے کل آزمین منہ سے حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے کرونا وارث کے بائیس صرف ساتھ ہزار مقامی افراد اور سعودیہ میں مقیم غیر ملکی ہی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے سیکیورٹی کے پیشے نظر مزدد الحرام کے تمام دروازوں پر ستر سے زائد تھرمل کیمرے نصب پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں سینجی سیکٹر اور انڈسٹری کو گیس کی فراہمی بند سینجی سٹیشن غیر مہینہ مدد تک بند ہو گئے سینجی ایسوسیشن کا احتجاج حکومتی فیصلے سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے رہنماوں کا مظاہرین سے خطاب افغانستان پر نگاہ رکھنے کے لیے روس کی امریکہ کو فضائی اڈے دینے کی پیش کرش بستی ایشیای ریاستوں میں واقع ہوای اڈے امریکہ استعمال کر سکتا ہے روسی اخبار کا دعویٰ روسی صدر پیوٹر نے امریکی صدر جو بائیڈن کو جون میں ایک ملاقات کے دوران یہ پیش کش کی امریکہ، کرغستان اور تاجکستان میں روسی فضائی اڈے استعمال کر سکتا ہے افغانستان میں تالبان شدید مساحمت کے بعد کندھار کی حدود میں داخل جیل میں قید تالبان کو ہنگامی طور پر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا شہر میں رات کا کرفیو نافذ، ٹیلی فون سرویس بھی مکمل طور پر محتل کابل میں موجود کچھ افراد نے تالبان کے قبضے کی راہ ہمبار کی گورنر کندھار کا دعویٰ ایک ٹیلی فون کال پر دس سے بارہ چوکیاں خالی کر دی گئی کرونا ہار ماننے کو تیار نہیں وارث میں مبتلا مزید اکیس افراد جان کی بازی ہار گئے گزشتہ روز دو ہزار چھ سو سات نئے کیسز سامنے آئے انسی او سی کے مطابق کرونا کے فال کیسز کی تعداد پینتالیس ہزار پانچ سو اناسی ہو گئی مختلف اسپتالوں میں کووٹ کے سیرے علاج مریضوں میں سے دو ہزار پین سو اٹھاسی کی حالت تشویش نام عوام ایسو پیس پر عمل کریں ورنہ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا انسی او سی کی وارنگ قوت خرید کم قربانی کا جانور مہنگا مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش خوبصورت اور وزنی جانوروں کی خریداری عوام کی پہنچ سے باہے بیوپاریوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھنی مو مانگے دام سے کم پر آنے کے لیے خریداروں سے تقرار جانور کے قیمت دگنی وصول کی جا رہی ہے خریداروں کا احتجاج انتظامیہ بیوپاروں کی منمانی پر خاموش ادھے قربان آتے ہی سبزی کی قیمتوں میں بھی سو گناہ اضافہ سبز دھنیاں، ہری مرچ، لہسن، ادرگ اور دیگر مسالہ جات کی قیمتیں عروض پر پہنچ گئیں پیاس ستر روپے اور ادرگ سات سو روپے کیلو میں فروغ منافق اور عبام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا قومی ٹیم کو سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل دوسرا میچ آج لیڈز میں کھیلا جائے گا پاکستان کی جانب سے وننگ کمبینیشن کو برقرار رکھے جانے کی امید سیریز جیت کر عبام کو عید کا تحفہ دیں گے کپتان قومی ٹیم بابر آزم ہیڈ لینز آپ نے جان نہیں ٹیلینڈ نیوز سے اب تک کے لیے تاہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلینڈ نیوز